کاروباری خیانت کیا ہے جو بزنس مین کرتے ہیں دکاندار کرتا ہے ریڈی والا کرتا ہے خیانت کرنے کے لیے کوئی ملٹی ملینر یا بلینر ہونا ضرور نہیں ہے ریڈی والا بھی کر سکتا تو کاروباری لوگ جس قسم کی خیانتیں کرتے ہیں ان میں سے دس باتیں بھی بتا دیتے ہیں باقی تو خیر ما شاء اللہ ہم اس نے پی ایش ڈی کر چکے ہوئے تو دس میں آپ کو بتا دیتا ہوں سو نبی آپ کو پتا ہوں گی تو سو پوری ہو جائیں گی اور ہمیں کچھ پتا ہو نہ پتا ہو گربڑ کرنے کے طریقے ہم سب کو پتا ہوتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے کاروباری خیانت میں سب سے پہلی خیانت کیا ہوتی ہے جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا یہ خیانت ہے اگلا تو آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں تو جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنا یہ خیانت ہے اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر مال حاصل کرنا یا جھوٹی قسم کھا کر قرضہ لے لینا یہ بھی خیانت ہے دل میں نیت نہیں ہے جلدی دینے کی بھئی قسم کھا لی کے میں آپ کو دو مہینے میں پیرمنٹ کر دوں گا دل میں نیت ہی نہیں ہے چھ مہینے بھی دینے کی یہ زیادہ جو بھی وقت ہے یہ خیانت ہے یہ دکاندار مال بیچ رہا ہے جھوٹی قسم کھا کے یا خرید رہا ہے اس طرح سے تو یہ خائن ہے دوسری بات شریک کے مال میں خیانت کرنا یہ بھی بہت کومن ہے دو لوگ شریک ہیں اب جس کی قدرت زیادہ ہے جس کے پاس اختیار زیادہ ہے وہ کئی نہ کئی کوشش کرتا ہے کہ میں ڈنڈی مارتا رہوں اور جو دوسرے والا ہے وہ بھی کوئی دودھ کا دھولا نہیں ہوتا وہ بھی دیکھتا ہے کہ کہاں میرا ہاتھ پاؤں پڑے تو ہمارے معاشرے میں تو یہ معاملہ ہے میرے دادہ ایک بات کہتے تھے کہ آج کل جو کاروباری مہہدے ہوتے ہیں کوئی شراکت یا کوئی بات تو یہ دو منافقوں کے مہہدے ہوتے ہیں کسی ایک کا مفاد کہیں ٹکراتا ہے وہ دوسرے کو چکر دے کے نکل جاتا ہے تو یہ خیانت ہے تیسری خیانت ناب طول میں کمی کرنا جس طرح کی بھی ناب طول ہے اس کے اندر کمی کرنا یہ خیانت ہے چوتھی مال سیل کرتے ہوئے فروخت کرتے ہوئے اس کا عیب چھپا لینا مال کے اندر کوئی عیب ہے کوئی کمی ہے کوئی خرابی ہے اس کو چھپا لینا چھپانے کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں پیکنگ ایسی خوبصورت کروا دینا ایک یہ انداز ہے اور بہت ساری چیزیں مختلف طریقے کی کہ اس کے عیب کو چھپا لینا یہ خیانت ہے پانچویں خیانت کسٹومر کو غلط بل دکھانا مطلب ایک چیز ہم نے خریدی سو روپے کی اور اس میں ڈسکاؤنٹ ہمیں ملا پچیس پرسنٹ ہم نے کہا بھی یہاں پہ دس پرسنٹ لکھ دو پندرہ پرسنٹ میں کئی اور سے دے دو بل اتنے کا بناو یہ چیز خریدی سو روپے کی کہا بل ایک سو دس کا بنا دو اب جب کسٹومر آیا ہے بھئی ایک سو دس کا تو لیا ہوئے یہ خیانت ہے وہاں پر اعتماد کر رہا ہے اور آپ اس کو یہ غلط بات بتا رہے ہیں بلکہ قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ یار خدا کی قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو میری خرید ہے یہ بھی خیانت کا ایک انداز ہے کہ بل غلط بنوا لینا اور ڈسکاؤنٹ پورا نہ بتانا اور طریقے سے اس کو جھوٹ بولنا اب سادہ بات کر لیں ایک خیانت یہ ہے پرانے مال کو نیا مال بنا کر بیچنا کیونکہ ہمارا الیکٹرونکس کا بزنس ہے تو میں اپنے بزنس کے بارے میں تو خوب جانتا ہوں کہ کیا کیا ہوتا ہے ہال روڈ میں پانچ سال رہا اور شالمی میں ماشاءاللہ مجھے انیس سو پچانوے سے آج پچیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے بزنس کرتے ہوئے تو ہماری فیلڈ میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ نیا خریدتے نہیں پرانا بیچتے نہیں نیا خریدتے نہیں پرانا بیچتے نہیں یعنی سیکنڈ ہینڈ مال خریدتے ہیں اس کے بعد اس کو رنگ کرانا اس کی چیزوں کو جیسے اب موبائل فون ہے کسی نے استعمال کیا ہوا کچھ دن پہلے ہمارے بھائی صاحب نے موبائل خریدا پن پیک پنی پیک پن پیک نہیں ہو پنی پیک کھولا تو بہت ساف ستھرا اندر دیکھا تو اس کے اندر ویڈیوز بھی تصویریں بھی موبائل تو پاکستان کا نہیں بنا تھا کہیں باہر سے آئے تصویریں پاکستانی ہوگی اصل میں جن لوگوں نے پیک کیا ہوگا اس پیس کو وہ اس کے اندر کیا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا کچھ رہ گیا ہوگا بھول گیا ہوں گے تو وہ پن پیک امپورڈڈ کے اندر سے یہ نکلا تو کچھ ایسے ہیں جادوگر قسم کے دکاندار وہ پرانا خریدتے نہیں نیا بیچتے نہیں اب موبائل کا دمان ہے جب میں انیس سو نوے سے پچھانوے میں تھا تو جہاں ہاں ٹی وی بہت بکتے تھے حال روڈ پہ تو کئی دکاندار پرانا ٹی وی خرید کے پیچھے ہماری دکان کی پیچھے جگہ خالی تھی ایک جگہ ہاں ہر وقت ٹی وی سکرین ٹی وی پہ وہ سپریے کر رہا ہوتا تھا لوگ اس کو دکاندار پرانا دیتے تھے وہ اس کو نیا کلر کر کے دے دیا کرتا تھا اسی طرح یوز جو چیزیں ہوتی ہیں الیکٹریکل میں اس میں گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس میں دھوکہ دینا تو پرانے مال کو نیا کر کے بیچنا یہ خیانت ہے ہاں پرانا مال آپ نے لیا اس کی ریپیرنگ کری بنایا کہا میں نے پرانا لیا تھا یہ یہ اس کے مسائل ہیں اب دیکھ لو چیک کر لو مطلب ہے کہ اسمال شدہ چیز کو اب جب زیرو میٹر کہیں گے تو یہ خیانت ہے کسی حلکی چیز کے اوپر کو برینڈ کا نام ڈال دینا برینڈ چینج کر دینا اب ہمارے شالمی میں پیناسونک کی ایسی چیزیں ملتی ہیں فلس کی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو نہ فلس والوں کو پتا رہا پیناسونک والوں کو پتا رہا انہوں نے بھی کبھی نہیں بنائی مارکیٹ میں ملتی ہیں تو کسی بھی چیز کے اوپر کسی کا برینڈ لکھ دینا خیانت ہے یہ دھوکہ دینا ہے کہ جی میں بتا کے دے رہا ہوں یہ خیانت کا معاملہ ہے اس سے بچنا چاہیے ایک زمانہ وہ تھا جب ایک اصل ہوتی تھی آج تو نقل بھی دس ہوتی ہیں بھئی یہ فلاں موڈل ہے بھئی آپ کو کوپی چاہیے ایک نمبر کوپی چاہیے ڈیڑھ نمبر چاہیے دو نمبر چاہیے تین نمبر چاہیے تو لمبی لسٹ ہے خاص صور سے پرفیومز میں کاسمیٹکس میں کیونکہ کئی دکاندار وہاں پہ کاسمیٹکس بھی کرتے ہیں پرفیوم بھی کرتے ہیں وہ جناب اس میں تو پتا کرنے ہی مشکل تو یہ معاملات بہت زیادہ کہ برینڈ کو چینج کر دینا بڑا برینڈ لگا دینا اسی طرح یہ خیانت ہے اسی طرح ملک کے نام کو بدل دینا ایک چیز پاکستان کی بنیو ہے کوریا لکھ دیا ایک چیز چائنا کی بنیو ہے اس پر کوریا یا جاپان لکھ دیا تائیوان لکھ دیا یہ خیانت ہے تو یہ بھی خیانت کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ کم قیمت مال کو پیکنگ کے ذریعے خاص اس طریقے سے کر کے بیجنا ہے کہ اس کی خراب سے بلکل ہی ختم ہو جائے اچھی پیکنگ بنانا غلط بات نہیں ہے لیکن آپ مٹی کو ایسی پیکنگ میں ڈال دیں جس کے اندر کوئی ہیرہ رکھا جاتا ہے بہت قیمتی چیز رکھی جاتی ہے تو یہ بھی چیز خیانت کے اندر آ جائے گی اسی طریقے سے ہماری مارکیٹ میں کامور بھی ہوتا ہے مارکیٹ والے کل مجھے پکڑی نہ لیں تو ساری مارکیٹوں میں ہوتا ہے خالی شالمی کی بات نہیں ہے یا ہال روٹ کی بات نہیں ہے تو ہمارے پورے ملک میں ہی ہوتا ہے وہ کیا ایکسپائر چیز ہوتی ہے نا اس کی تاریخیں بدل کے بیچنا آگے بڑھا دینا ایکسپائر مال خریدتے ہیں اس کے پرانی تاریخوں کا ایسے خوبصورت طریقے سے مٹا گئے نیا پرنٹ کر دیتے ہیں پھر اس کو صحیح ریٹ پہ پورے ریٹ پہ سیل کر دیتے ہیں یہ سب خیانت کی قسمیں ہیں یہ تو کاروباری خیانت کی دس قسمیں تقریبا بتائیں ہیں نوے آپ کو پتا ہوں گی تو سو پورا کر لی جائے گا ہم لوگ تو اس پر خیانت میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے